سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جس دیش میں وینٹی وین والے کسانوں کو انداتا بتایا جا رہا ہے اسی دیش کے ایک راجے میں ایک غریب کسان کو صرف اس لیے میٹرو سٹیشن میں پرویش کرنے سے روک دیا جاتا ہے کیونکہ اس غریب کسان کے کپڑے گندے ہیں اور اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ان کپڑوں میں میٹرو میں کیسے سفر کر سکتے ہیں کیونکہ پرشاسن کو یہ ڈر ہے کہ گندے کپڑے پہنے والا یہ کسان جب میٹرو میں بیٹھے گا تو میٹرو گندی ہو جائے گی یہ گھٹنا کرناٹک کے بینگلورو کی ہے جہاں ایک میٹرو سٹیشن کے سیکیورٹی سپروائزر نے ایک کسان کو صرف اس لیے میٹرو سٹیشن میں پرویش کرنے سے روک دیا کیونکہ اس غریب کسان کے کپڑے گندے تھے اور اس نے اپنے سر پر کپڑوں کی ایک میلی گھٹری رکھی ہوئی تھی جس کے بعد اسے میٹرو سٹیشن کے اندر نہیں جانے دیا گیا اور بڑی بات یہ ہے کہ اس اپمان پر بھی یہ غریب کسان مسکراتا رہا اور یہی سوچتا رہا کہ شاید اسے بھی باقی لوگوں کی طرح میٹرو سٹیشن کے اندر جانے کا موقع ملے گا لیکن جب اسے کافی دیر تک ایسے ہی باہر کھڑا رکھا گیا تو وہاں موجود لوگوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور اس غریب کسان کو روکنے والے آروپی سیکیورٹی سپروائزر سے یہ پوچھا کہ کیا میٹرو میں اب ایک غریب کسان اپنے کپڑوں کی وجہ سے سفر نہیں کر سکتا کیا یہ صرف امیروں کے لیے ہے اور اگر کوئی اس طرح کے کپڑے پہن کر آئے گا تو اسے میٹرو میں جانے کی اجازت نہیں ملے گی یہ ایک بڑا سوال اس پر بھی اٹھتا ہے آپ اکثر ہمارے دیش کے کسانوں کے لیے ایک شب سنتے ہیں ہم انہیں انداتا کہتے ہیں اور واقعی وہ ہمارے انداتا ہیں بھی لیکن آپ کو اب کچھ ایسے کسان بھی ملیں گے جو مہنگے مہنگے ٹریکٹرز پر چلتے ہیں جو وینٹی وین میں رہتے ہیں اور جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں لیکن وہ بھی اپنے آپ کو انداتا ہی کہتے ہیں اور اس لیے کئی بار جو ہمارا غریب انداتا ہے اس کے ساتھ لگاتار انیائے ہوتا رہتا ہے اور اس کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں اس لیے آج ہم اپنے دیش کے جو اصلی انداتا ہیں جن کے پاس مہنگے ٹریکٹر نہیں ہیں جن کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں جن کے پاس مہنگے موبائل فون نہیں ہیں جو وینٹی وین میں نہیں چلتے ان غریب انداتاوں کی آواز آج ہم دیش کے سامنے اٹھا رہے ہیں آپ دیکھئے اس گھٹنا کے بعد بینگلورو میٹرو کے پرشاسن نے اس آروپی کرمچاری کو نلمبت کر دیا ہے لیکن سوچئے ہمارے دیش میں جب وینٹی وین میں ائر کنڈیشنر کی ہوا کھاتے ہوئے کچھ کسان آندولن کرنے جاتے ہیں تو ان کسانوں کو پیڑت کسان بتا کر تمام لوگ ان کے حق کی بات کرنے لگتے ہیں انہی کو اصلی انداتا مان لیا جاتا ہے لیکن جب اس طرح سے کسی غریب کسان کا اپمان ہوتا ہے تو اس کے اپمان اور سوابیمان کی بات کہیں نہیں ہوتی اور اس کے لیے کوئی ویرود پردشن بھی نہیں ہوتا جبکہ اصلی انداتا یہ وینٹی وین والے کسان نہیں بلکہ اصلی انداتا یہ کسان ہیں جو اپنے اپمان پر بھی چپ رہتے ہیں مسکراتے رہتے ہیں جو کبھی اس کی شکایت نہیں کرتے کبھی سڑکوں پر بیٹھ کر ٹریفک نہیں روکتے اور کبھی آندولن نہیں کرتے اور یہاں بات صرف ایک اس کسان کی نہیں ہے لیکن آج بات ہے تمام کسانوں کی اور بار بار یہ جو شبد آپ کو سننے کو ملتا ہے کہ یہ ہمارے انداتا ہیں بلکل ہمارے انداتا ہیں لیکن شاید ہمارے دیش کا میڈیا یا ہمارے دیش کے جو بہت سارے لوگ ہیں وہ اصلی انداتا تک پہنچ نہیں پاتے اصلی انداتا کی زندگی کیسی ہے کتنی غریبی میں وہ جی رہا ہے اور اس کے حق کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں کیونکہ اس کا ٹھیکہ کسی اور نے لے لیا ہے اس لئے آج بہت سارے امیر کسان ایسے ہیں جو سہانو بھوتی تو انداتا والی چاہتے ہیں کہ انہیں ملے لیکن اصل میں وہ ویپاری ہیں وہ لائف سٹائل چاہتے ہیں ویپاریوں والا ان کا لائف سٹائل ہے بزنسمن والا لیکن سہانو بھوتی چاہتے ہیں انداتا والی اب آپ کو آج کی ایک بڑی خبر بتاتے ہیں اور وہ خبر یہ ہے کہ علابہ دھائی کوٹ نے کاشی کی گیانواپی مسجد کے ویاس تیکھانے میں تیس جنوری سے شروع ہوئی پوجہ پر روک لگانے سے انکار کر دیا ہے اور اس معاملے میں اب مسلم پکش کی یاچکہ خارج ہو گئی ہے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے ہائی کوٹ نے اپنے فیصلے میں مکھے روپ سے تین بڑی بات کہی ہیں جو پورے دیش کو سننی چاہیے جن سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اب کاشی کا معاملہ بھی ایودھیا کے رام مندر کی راہ پر آگے بڑھ رہا ہے اور مسلم پکش عدالت میں یہ بات ثابت نہیں کر پا رہا کہ اس تیکھانے میں پوجہ کے عدکار کو بحال کرنا غلط ہے ہائی کوٹ کا کہنا ہے کہ آزادی سے پہلے ورش انیس سو چھتیس میں سنیوکت اتر پردیش کے تدکالین سچیو نے گیانواپی مسجد کا ایک نقشہ عدالت کو سوپا تھا اور اس نقشے میں یہی بتایا گیا تھا کہ تب بھی مسجد کے ویاس تیکھانے کا مالکانہ حق پنڈت سومنات ویاس کے پریوار کے پاس تھا اور یہاں پر اس سمیں پوجہ ہوا کرتی تھی اور اس آدھار پر مسجد کے تیکھانے میں پوجہ کے عدکار کو بحال کرانا بلکل بھی غلط نہیں ہے پوجہ کو بحال کرنا صحیح بات ہے اور وہاں پوجہ ہونی چاہیے دوسری بات عدالت کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس تیکھانے پر دو تعلے لگے تھے جن میں ایک تعلہ پرشاسن کا تھا اور دوسرا تعلہ پنڈت سومنات ویاس کے پریوار کا تھا اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس تیکھانے میں پہلے ہندو پکشکاروں کو پرویش کی انمتی تھی جسے ورش 1993 میں مولائم سنگی عدو کی سرکار نے بند کروا دیا تھا اور تیسری بات ہائی کوٹ نے یہ کہی کہ مسجد کے تیکھانے میں ہندو دیوی دیوتاؤں کی پرتیمائیں ملی ہیں جن سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہاں پہلے سے پوجہ پھاٹ ہوتی رہی ہوگی اور اب اسے روکنے کی مانگ کرنا غلط ہے اور اس معاملے میں واران اسی کی زلہ عدالت کا فیصلہ بلکل نیائے سنگت ہے ایک لائن میں اگر ہم کہیں تو مسلم پکشکار ایودھا والی غلطی کو کاشی میں بھی دور آ رہے ہیں اور آج علاباد ہائی کوٹ نے جو فیصلہ سنایا اس سے سپشت ہے کہ کاشی کا معاملہ بھی اب ایودھا کی راہ پر چل رہا ہے اس فیصلے کو ہم بہت بڑی جیت کی طرف دیکھتے ہیں ہندو پکش کی کیونکہ جو کہ تیرانوے سے پوجہ بادھت تھی غلط آدیشوں کے قارن اب وہ پوجہ انورت چلتی رہے گی آج جسٹیس روہید رنجن اگروال صاحب نے مسلم پکش دورہ داخل کی گئی دونوں یاچکاؤں کو خارج کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جو بھی مسلم پکش نے جتا تھے دیئے وہ ان کے حساب سے بلہین ہے تو مسلم پکش کی یہ ہار کی طرح ہم دیکھتے ہیں اور ہی ہماری بہت بڑی جیت ہے ہماری اپلیکیشن خارج کر دی گئی ہے تو ظاہر ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس سپریم کورٹ جانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا ہے سارے راستے جب تک نہ بند ہو جائیں تک تک فیصلے کو مرلہ ہم نیائلے میں جو جاتے رہے ہیں جائیں گے ہی نیائلے ہی رخ کریں گے نیائلے کے علاوہ کچھ نہیں نیائلے کا جو نیڑا ہے وہاں دیکھا جائیں گا بھارت میں تین بھگوانوں کی سب سے زیادہ پوجہ ہوتی ہے اور یہ ہندو دیوتاں ہیں بھگوان شیو بھگوان رام اور بھگوان شری کرشن اور ان تینوں بھگوانوں کا اتر پردیش سے بہت ہی خاص رشتہ ہے اتر پردیش کے ایدھا میں بھگوان رام کا جنم ہوا تھا مطورہ میں بھگوان شری کرشن کا جنم ہوا تھا اور کاشی وہ ستھان ہے جہاں بھگوان شیو کو سمرپت بارہ جوتر لنگ میں سے ایک جوتر لنگ ہے اور اسی لئے اتر پردیش کا مہت وہ ہندووں کے لیے بہت بڑھ جاتا ہے اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جب سے ایودیا میں رام مندر کا نرمان ہوا ہے تب سے بھارت میں انٹرنیٹ پر مطورہ اور کاشی کے بارے میں لوگ سب سے زیادہ سرچ کر رہے ہیں اور کیونکہ اب لوگوں میں جاگروکتہ آ رہی ہے اس لئے لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کیا مغلوں کے زمانے میں زمینوں کی اتنی کمی ہو گئی تھی کہ انہوں نے مسجد بنانے کے لیے انہی سطھانوں کو چنا جو ہندووں کے بھگوانوں کا جنم سطھان تھا اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے جس کے بارے میں آج آپ سب کو سوچنا چاہیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ مہاراشت میں میک ڈانلڈز پر ملنے والے چیز برگر کو لے کر آج کل کیا بے بات چل رہا ہے اور یہ خاص طور پر خبر ان لوگوں کے لیے جو میک ڈانلڈز جیسے آؤٹلیٹس میں جا کر فاسٹ فوڈ کھانا پسند کرتے ہیں چیز برگرز کھانا پسند کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے منیو کارڈ میں چیز برگر یا چیز سے بنی ہوئی کوئی اور چیز دیکھی ہے پڑھی ہے تو اس میں چیز ہی ہوگا تو چیز والے برگرز کھانے کے جو شوکین لوگ ہیں انہیں آج یہ خبر دھیان سے دیکھنی چاہیے آپ کے گھر میں اگر بچے ہیں اگر یوہ ہیں تو انہیں بھی آپ آج یہ خبر دکھائیے میک ڈانلڈز ہمارے دیش کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا ایک بہت ہی جانا مانا برینڈ ہے ایک فاسٹ فوڈ برینڈ ہے فاسٹ فوڈ آؤٹلیٹ دنیا بھر میں ہے میک ڈانلڈز کے میک ڈانلڈز کے ایک آؤٹلیٹ کا لائسنس کیوں سسپنڈ کر دیا گیا یہ آج آپ سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ وہ خبر ہے جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے تو آپ کو چپ نہیں بیٹھنا چاہیے تو اس خبر کے دو پہلو ہیں ایک تو کھانے کا پہلو کہ آپ کو چیز مل رہا ہے یا نکلی چیز مل رہا ہے لیکن اس سے بھی گمبیر بات یہ ہے سیکھنے والی بات یہ ہے کہ آپ کو کبھی بھی چپ نہیں رہنا چاہیے مہاراشت کے احمد نگرزلے میں میک ڈانالڈز کے جس آؤٹلیٹ کا لائسنس سسپنڈ کیا گیا اس کی کہانی یہ ہے کہ وہاں ایک گرہک کو یہ شک ہوا کہ وہاں پر جو بھی چیز برگر یا چیز نگٹس یا چیز سے بنی چیزیں کھانے پینے کیا چیز سے بنے آئیٹمز بیچے جا رہے ہیں وہ شد چیز نہیں ہے اور اس کسٹمر نے مہاراشت کے فوڈ اینڈ ڈرگ انویسٹیشن کے پاس اس کی شکایت کی جب وہ گیا اس نے یہ کھانا کھایا اور اسے لگا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے اس ویباگ نے جب جانچ کی تو پتا چلا کہ میک ڈانالڈز کے اس آؤٹلیٹ میں جہاں کی شکایت آئی ہے وہاں پر چیز کے نام پر جو کچھ دیا جا رہا تھا اس میں ونسپتی تیل ملا ہوا تھا اور یہ وہ چیز تھا جس کا سواد اور سوروک تو بالکل چیز جیسا ہی ہے لیکن وہ شد چیز نہیں ہوتا اور اسے چیز سبسٹیٹ یا ویکلپک چیز کہا جاتا ہے یعنی یہ اصلی چیز نہیں ہے یہ چیز کا ایک دوسرا ویکلپ ہے جو ویجیٹیبل آئل سے بنتا ہے جو شد چیز ہوتا ہے اس میں صرف ملک فیٹ ہوتا ہے لیکن ویکلپک چیز میں ونسپتی تیل ملا ہوا ہوتا ہے اور یہ ملاوٹ اس لیے کی جاتی ہے کہ یہ والا جو چیز ہے یہ بہت سستا ہوتا ہے اور سو گرام شد چیز کی قیمت اگر پینسٹ روپے ہوتی ہے تو سو گرام ملاوٹی چیز صرف بیس روپے میں مل جاتا ہے تو اصلی چیز اگر پینسٹ روپے کا ہے اور یہ ویجیٹیبل آئل والا چیز اگر صرف بیس روپے کا ہے تو ظاہر ہے آپ سوچئے جو ریسٹرانٹس ہیں فاسٹ فوڈ چینز ہیں وہ تو سستے والا چیز ہی آپ کو دیں گے لیکن پیسہ لیں گے اصلی چیز والا مہاراشت میں مکڈانلز کے جس آؤٹلٹ کی جانچ ہوئی اس میں آروپوں کو صحیح پایا گیا وہ گئے فوڈ ڈرگ ایڈمیسٹریشن کے لوگ انہوں نے جو کھانے کے آئٹم ہے وہ لیے انہیں ٹیسٹ کیا اور جب ٹیسٹ کیا تو پتا چلا کہ بلکل جو آروپ لگے ہیں شکایت آئی ہے وہ بلکل صحیح آئی ہے اور اس میں وہ چیز نہیں ہے جو لوگ سوچ کر اسے کھا رہے ہیں اور اس میں پایا گیا کہ گرہا کی بات صحیح ہے اور پھر اس آؤٹلٹ سے کہا گیا کہ اس نے اپنے گرہاکوں کو صحیح جانکاری نہیں دی اور یہ نہیں بتایا کہ وہ اپنے منیو میں چیز کے نام پر لوگوں کو جو بھی بیچ رہے ہیں اس میں تیل ملا ہوا ہے اور وہ اصلی چیز نہیں ہے اور اس سے گرہاک گمراہ ہو رہے ہیں اور ایسا چیز کھانے سے کئی گرہاکوں کا سواستہ خراب بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد میکڈانلڈز سے کہا گیا کہ اگر اسے اپنا یہ ریسٹورنٹ یہ آؤٹلٹ چلانا ہے تو اسے یہ صاف صاف منیو میں لکھنا ہوگا کہ اس کے یہاں جو چیز برگر چیز نگٹس یا چیز کےک بیچے جائیں گے ان میں شد چیز ہے یا پھر نون ڈیری چیز ہے اور وہ انہیں صرف چیز برگر جیسے ناموں سے اب نہیں بیچ سکتا چیز نہیں لکھ سکتا اس میں میکڈانلڈز اس کے لئے تیار ہو گیا ہے اور اس کے بعد اس کے اس آؤٹلٹ پر لگی روک کو ہٹا لیا گیا ہے لیکن یہاں بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے دیش میں میکڈانلڈز کے لگ بھگ پانچ سو پچاس آؤٹلٹ ہیں اور بھارت میں لاکھوں لوگ اپنے پریواروں کے ساتھ بچوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ میکڈانلڈز میں برگرز اور دوسری چیزیں کھانے کے لئے جاتے ہیں اسی لئے ہمیں لگتا ہے کہ میکڈانلڈز کو آج اس پر اپنی ستھتی کیونکہ ابھی تیلنگانہ نے وہی کہا ہے کہ راجے میں میکڈانلڈز کے آؤٹلٹس پر اس کی جانچ کی جائے گی یعنی اب ایک ایک کر کے دوسرے راجے بھی اسی بات پر آ رہے ہیں کہ ان کے یہاں پر جو میکڈانلڈز کے آؤٹلٹس ہیں وہ بھی وہاں جا کر ان کا فوڈ سیمپل لیں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں پر چیز کے نام پر کیا اصلی چیز دیا جا رہا ہے یا پھر وہاں پر بھی نے اتر پردیش کے چھاتروں کے لیے چلائی تھی اس کا ایک بہت بڑا اثر ہوا اور اب بھی اس کا اثر چل رہا ہے آپ کو یاد ہوگا اتر پردیش کی سرکار نے ہماری اس محیم کے بعد اس پریقشہ کو رد کر دیا ہے اور اب اگلے چھے مہینے میں وہ پریقشہ دوبارہ سے آیوجت کروائی جائے گی یہ ایک بہت بڑی سفلتہ ہے اتر پردیش کے چھاتروں کی اور ہماری اس محیم کی لیکن ابھی یہ پوری کہانی سماپت نہیں ہوئی ہے ابھی اس کی جانچ چل رہی ہے اور جانچ میں اب یو پی کی سپیشل ٹاسک فورس نے آج تک کی اسی رپورٹ کو آدھار بنا کر اپنی جانچ شروع کی ہے اور ہمیں اس بات کی بہت خوشی ہے کہ ہم سرکار کی بھی مدد کر پائے سرکار کے سامنے ہم اس رپورٹ کو لا پائے جس کا سرکار نے سنگیان لیا اور چھاتروں کی آواز ہم لوگ بن پائے سپیشل ٹاسک فورس کی چھے سدسیوں کی ایک ٹیم اب ان تتھیوں کو آدھار بنا کر جانچ کر رہی ہے جو ہم نے 21 فروری کو بلیک اینڈ وائٹ میں دکھائے تھے اور یہ بتایا تھا کہ کیسے 18 فروری کو دوسری سٹنگ کا کوششن پیپر صبح ہی انٹرنیٹ پر ٹیلیگرام پر لیک ہو گیا تھا اور ایس ٹی ایف کی ٹیم کانپور میں اس کوچنگ سنچالک سے بھی ملی جس کا انٹرویو ہم نے آپ کو بلیک اینڈ وائٹ میں دکھایا تھا اور ایس ٹی ایف کے ایک عدیقاری نے آج تک کو فون بھی کیا اور اس خبر کے بارے میں تمام جانکاریاں جھٹائی ہیں ایس ٹی ایف نے ٹیلیگرام سے بھی سمپرک کیا ہے جو ایپ ہے ٹیلیگرام اور وہ پورے اتر پدیش میں ان لوگوں سے بھی پوچھتاج کر رہی ہے جن کے ٹیلیگرام اکاؤنٹس پر کوششن پیپر آیا تھا اور یہ پتہ لگانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ یہ میسیج سب سے پہلے آخر بھیجا کس نے جس سے کہ پیپر لیگ کے اس معاملے میں ماسٹر مائنڈ تک پہنچا جا سکتا ہے اور اس پرکشہ میں پیپر لیگ ہونے کا سچ سامنے آ سکے اسے لے کر ہم نے ایک بہت بڑی مہیم بنایا تھا بہت بڑی مہیم چلائی اور جب پچھلے شنیوار کو یہ پرکشہ رد کر دی گئی تو چھاتروں نے ہمیں اس کے لیے دھنیواد بھی دیا تھا اور ہمیں اس بات کی بہت خوشی بھی ہے اور بہت سنتوش بھی ہے کہ ہم چھاتروں کی اس دیش کے یواؤں کی آواز بند سکے اور جس دن جس شنیوار کو جب یہ پرکشہ رد کی گئی اس دن چھاتر کتنے خوش تھے اور چھاتروں نے کیا کہا اب وہ آپ دیکھیں